نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا نمبر ون اور بھروسے مند نیوز چینل انٹیا نیوز ہریانا میں آپ کے ساتھ ممتہ تیواری گروگرام میٹروں میں آپ کا سواگت ہے آپ کو دکھاتے ہیں گروگرام کی ہر تمام بڑی خبریں اور آپ سے سرکار رکھنے والی خبر چلیے شروعات سب سے پہلے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ کریں گروگرام کی ہریانا میں کورونا کی چار سو انتالیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں گروگرام میں لگاتار کورونا کی کیس بڑھ رہی ہے چوبیس گھنٹے میں دین سو پچاس نئے معاملے ایکچیو کیسوں کی سنکھیہ کی اگر بیپ کریں تو ایک ہزار چھے سو اٹھاون ایکچیو کیس اس وقت پہنچ چکے ہیں بیٹھے چوبیس گھنٹے میں تین سو پچاس نئے معاملے سامنے آئے گروگرام کے اگر بات کریں کیونکہ گروگرام دلی اور سلسٹا ہونے کے چلتے ہیں انسی آر کے کچھ میں آنے کے چلتے ہیں گروگرام میں لگاتار کیس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور گروگرام میں بڑھتے یہ آنکھڑے ہریانا میں ساتھ سور پر کورونا کی معاملے کو بڑھا رہا ہے گروگرام میں اگر ہم دیکھیں تو سواستیباؤں کو پوری طریقے سے دوست کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے پوری تیاری کر رہی ہے چوبیس گھنٹے میں تین سے پچاس نئے معاملے ہیں ایکٹیو کیسوں کی سنکھیا کیوں گر بات کریں تو ایک ہزار چھے سو اٹھاون پہنچ چکا ہے دراصل بڑھتے کورونا کی قصہ بتا رہے گی لوگوں نے لا پرواہی کرنی شروع کر دی ہے چلی آگے بڑھتے گروگرام میں عوید نرمان اور سرکاری زمین پر کیے گئے قبضے کو ہٹانے کے لیے سی ایم ملوحہ لال کے آدیش کے بعد ٹاؤن اینڈ کنٹری پلاننگ دپارٹمنٹ پوری طرح سے حرکت میں آ گیا ہے ڈی ٹی پی نے اگلی کچھ دنوں میں پندرہ ہزار سے ادھک چھگیوں کو ہٹانے کا پلان بھی تیار کر دیا ہے جس کا خود ڈی ٹی پی معاینا کر چکے ہے عوید نرمان ہٹانے کے ملے آدیش کے بعد بیباگ کی طرف سے پولیس بل کی بھی مانگ کی گئی ہے ایسا ہے ہمیں گے چیپ نیسٹ نے ابھی پیچھے لیکل کنسٹرکشن کے اینسٹ کافی کاروائی کارنے کے لیے اس پر تریکیے سے کرنے کے لیے بھولا ہے جو سرکاری زمین کے اوپر ہے سوسائٹی کی زمین کے اوپر ہے جس کی دیکھر ایک باہمنٹ کے اندر ہون جائے اس کے اوپر جو کی جو گیاں مانے گیاں انپروشن کو بھی اس کو دلکھو اٹھائے جائے گا سرسات کنج جو کے ڈیلی کافی میٹر رو جا ہو رہا ہے موکا مائنہ دیکھا گیا ہے آٹھ سے دس کو اپر سمجھے ان کو لگاتار ایک ریگلر ڈرائیو کر کے آئے گئے گروگرام جس طرح سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے اسی کے ساتھ ٹریفک میں بھی افضی دیکھنے کو مل رہی ہے گروگرام میں ٹریفک کی سمجھے بھی ایک عام بات ہو گئی ہے لگاتار بڑھتے ٹریفک کی سمجھے کو لے کر ٹریفک پولس اپنے پریاس کرتے رہتی ہے اس بیچ گروگرام کے اے سی پی یشبند نہیں بتایا کہ ہمیں ٹریفک کی سمجھے کو لے کر لوگوں کو بھی جاگرود کرنا ہوگا تب بھی وکاس ہوگا کئی جگہ بلاک پوائنٹ بنائے گئی ہیں جن پر ٹریفک پولس اپنی نظر بات بھیوانی کی کرتے کیونکہ حال ہی میں بھیوانی کے تالو گاؤں میں ایک تیس ورشی یوک پاون کمار نے آتمہتیا کر لی تھی جس نے اپنے سوسائٹ نوٹ میں لکھا تھا کہ وہ سینہ میں بھرتی لینا چاہتا تھا لیکن بھرتی نہیں ہو سکی اور اس کی اب امر نکل گئی جس سے ہتاش ہو کر وہ آتمہتیا کر رہے ہیں دراصل کورونا کے چلتے دو سالوں تک سینہ کی بھرتی بند تھی جس کے چلتے پاون جیسے بہت سے یوہ آنکھوں میں سینہ کے بھرتی کے سپنے سنجھو کر رکھے ہوئے تھے ایسے میں ان کے پاس کیا وکلپ ہے یہ جانے کے لیے انڈیا نیوز ہریادہ نے بات کے ریٹائرڈ میجور جنرل اشوینی کمار سیواج سے دیکھے کوویڈ نائنٹین آنے کے بعد سینہ میں بند پڑی بھرتیوں کے بھی کئی لوگوں کی امیدیں سی ٹوٹنے لگی امیدیں ایسی ٹوٹی کی بھیوانی میں ایک پاون نام کے یوہ جس کے عمر میں 23 سال تھی ہمت ہار کر کے آتمہتیا تک کر لی لیکن ایسے میں کیا وکلپ اور کیوں آخر نیراش ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ریٹائرڈ میجور جنرل ایک سیواج ہیں جو کھود ہیڈ آف ٹیریٹوریل رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے اس کو لے کر کے پر سب سے پہلے تو آویز کوئی زیادہ لنبا سمیہ تو سینہ بھرتی میں بند ہوئے زیادہ نہیں ہوا ہے لیکن اس طرح کی امیدیں ٹوٹے تو کیا یہی ایک وکلپ تھا اس کو لے کر انتظار رہنا چاہیے ایک اوپشنز بھی ایسے میں رہتی ہیں یوہوں کے پاس بلکہ دیکھو ایک تو بڑی دکھ کی بات ہے جو اسے پاون نے ایک ایک فرقہ سے سوسائیڈ کیا اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی یہ دو سال کے لیے ہی بڑھتی بند ہوئی تھی اور وہ کوویڈ کے کان کیونکہ بھا ماری ایسی تھی اس سمیں اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے بھارت کی سینہ ہی میں نہیں باقی جگہ میں یہ بڑھتی بند ہوئی تھی اور آپ جیسے کی کوویڈ نائنٹین بند ہو گیا ہے اور سیچویشن اچھی ہے تو اس سمیں ابھی بڑھتی شروع ہو گئی ہے اور یہ دل نہیں ہارنا چاہیے کہ میں اووریت ہوں گا ہوں ان کو یہ میں بتانا چاہوں گا ویورز کو کہ ایک تیریٹوریل آرمی ہے جس کا میں ہیڈ رہ چکا ہوں قریب قریب تین سال کے لیے کہ اس کے اندر جو اٹھارہ سے بیاریس سال تک آپ جوائن کر سکتے ہو اور وہ انفینٹری ٹی اے ہے جو کی نارمل آرمی کی تیریٹوریل آرمی جو ہے وہ نارمل انفینٹری کی برابر ہے تو ایسے میں مجھے لگتا نہیں کی من ہارنا چاہیے جس کے ججبے ہیں جس کو دیش کے لیے سب کرنے کی عمت ہے وہ تیریٹوریل آرمی میں کریں ان اینی ویئے ابھی جو ہے کہ بھرتی شروع ہو گئی ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم اوورو ایج ہو گئے ہیں ان دو سالوں میں تو ان کے لیے بھی ایک وکلپ ہے تیریٹوریل آرمی وہی ہم جانا چاہتے ہیں کیونکہ تیریٹوریل آرمی کے لیے کس طریقے کا ایک پروسیدر رہتا ہے خاص کر ہم چاہیں تو ان جو جواں ہیں جو سینہ میں جانا چاہتے ہیں اس جواں کی بھی اچھاتیوں نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں لکھا تھا کہ وہ اگلے جنم میں چاہے گا کہ اس جنم میں تو نہیں بن سکا ایسے میں کس طریقے کا ایک پروسیدر اس کے لیے رہتا ہے دیکھو ایک تو سچائی یہ ہے کہ جو تیریٹوریل آرمی ہے انفینٹری وہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کی انڈین آرمی کی انفینٹری ہے اور اس کے اندر بھرتی کا بھی وہی طریقہ ہے اور وہیں جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر آپ کا میڈیکل ہوتا ہے اس کے اندر دو تین چیزوں کی شرطیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کی سوٹیبلی ایمپلوئیڈ ہیں جو کی بھارت کی شیوہ کی فوج میں کرنا چاہتے ہیں مگر وہ کہیں نہ کہیں ایمپلوئیڈ ہیں یا تو کسی آفیس میں ہیں یا سیلف ایمپلوئیڈ ہیں تو وہ اپنی کوشش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ ٹیسٹ پاس کر لیں گے تو وہ ٹیریٹوریل آرمی جوئن کریں گے اور آپ کو معلوم ہے پندرہ بیس سال سے ان کی ریکوائرمنٹ اتنی ہیں کہ ان کا ڈس امبورڈیمنٹ آج کی تاریخ میں نہیں ہو رہا تو میں یہ ہی بتاؤں گا اپنے یوت کو جو اس مہاماری کے قارن دو سال جو پرتی نہیں ہوئی اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اوور ایج ہو گئے ہیں ریکل آرمی دل نہ چھوٹا کریں ٹیریٹوریل آرمی میں وکلپ ہے جس کے اندر عمر اٹھارہ سے بھی آلیس سال تریقہ اس کا وہی ہے کہ جیس پرکات سے نارمل انفینٹری کا ہوتا ہے قریب قریب پیتی سے انفینٹری تی اے بٹیلین ہے اور یہ ان کے جو شیڈول پبلش ہوتا رہتا ہے تو اس میں کوشش کریں اور وہ اگر پاس ہوتے ہیں اور ان میں ججبہ ہے تو بھارت کی فوج کے اندر پھر جرور سرف کریں گے یہ آپ نے اچھی دانکاری دیا لیکن چرچہ میں ایک اور الگ مدی پر بھی جان کرتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آرمی جس طرح ہم نے روز میں بھی دیکھا رشیہ کا ہم بات کریں تمام اور دیشوں میں دیکھا کہ اب موڈلیس کی طرف ٹیکنیک کی طرف زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ آرمی سٹاپ بڑھانے کی بجائے اس کو آپ کی سطحیق جیسے دیکھتے ہیں کیا کہیں دیکھو یہ سچائی ہے کہ آج کی تاریخ میں بھارت کی فوج کو موڈلائز ہو رہی ہے باقی فوجیں ہو لی ہیں جو ہماری کنٹیمپری ہیں جو اسے چین ہے اور سپیشلی چین وہ بہت پہلے موڈلائز ہو چکی ہے اور بھارت کی فوج ابھی موڈلائز ہو رہی ہے لین مین اور موڈلائز اس کے اندر آدھونک ہتھیار آرٹیفیجن انٹیلیجنس ہائیبریڈ وارفیر کے لیے لنے کی شمتہ یہ جو کاروائی ابھی ہو رہی ہے اور ہم بھارت کی جو فوج کے لیے جو ہتھیار ہیں وہ میکن انڈیا کنشٹر اور آتم نربت سے بھارت کی خود بنا رہا ہے تو مجھے لگتا آنے والے سمیہ میں بھارت کی فوج جو ہے بہت ہی موڈلائز ہو جائے گی اور ایسے میں جو موڈلائز ہوتی ہے تو جو ایلیمٹس کی ضرورت نہیں ہے ان کو ٹیل جو ہے ان کو کٹ کیا جاتا ہے سو دات آپ مین پار بچائیں اور اس کا استعمال کریں کومبیٹ آم کو بلانے کے لیے مگر اس کا یہ کتہ ہی مطلب نہیں ہے موڈلائزیشن کا کہ بھارت کی فوج کی سٹریندھ کم کی جاری ہے بھارت کی فائٹنگ کیپیبلیٹی کی کمجور ہو رہا ہے اس میں کوئی نہیں جو کومبیٹ آم ہیں سپیشلی میکنائز انفینٹری انفینٹری اور آمڈ کور اس میں کوئی کمی نہیں وہ اترے کے اترے ہیں بغیر ان کے ویپنز اچھے ہوں گے بیٹر ہوں گے ان کی ٹریننگ ہوگی ایک خواہد بات تھی کیونکہ خود بھی رہے ہیں ہیڈ آف ٹاری ٹولر آرمی کے رہے ہیں تو ایسے میں ریٹر میرے جنرل جو ہے ایک اس وچینوں نے بتایا کہ امیدیں توڑنے کے نہیں یعنی کہ 18 سے 42 سال تک کا بھی ایک وکلک ہے جو یوہ آرمی میں جانا چاہتے ہیں جو دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں خاص کر اگر ہم بات کریں جس طریقے سے یہ یوہ کا ماملہ تھا یا پھر اس میں کچھ شرطیں ضرور ہیں کہ کہیں نوکری کر رہے ہیں یہ تمام باتیں ہیں لیکن کم سے کم آرمی میں جو لوگ جانا چاہتے ہیں جو دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس عمر کا پڑاؤ 42 تک کبھی رہتا ہے برگرام سے دیپک شرما سونا کے سرکاری سکول میں نکاپو شیوکوں نے گھس کر خوب اپت رو مچایا چھاتر چھاتراؤں پر جم کر لاتھیاں ورسائیں جس کے چلتے ہیں کئی چھاتراؤں چھاتراؤں گھائل تک ہو گئی دیکھیں رپورٹس سونا کے گاؤں بھائپور کی سکول کو دبنگوں نے کچھ دیر کے لیے اپنے کبز میں لے لیا اور جم کر اپترب کیا نکاپو شیوکوں نے چھاتر چھاتراؤں پر لاتھیاں برسائیں ڈنڈے زمار بیٹ کی اس دوران سکول اکھڑا بن گیا باقی بچے سہم گئے افرا تفری کا ماہول ہو گیا کچھ اچھاتر چھاترائیں حملے سے خائل ہو گئے تو کچھ افرا تفری میں گر کر خائل ہو گا وارداد کو انجام دکھرنے کا پوشوک بھے خوف کو کر فرار ہو گئے ہم کلاس میں پڑھ رہے تھے ہمارے کچھ پڑھا رہے تھے تو کچھ بچے تین بچے تھے وہ پیچھے سے آیا ہے لٹھ تھے ان کے ہاتھوں بھاگے ہیں سب کچھ سب بچے گر رہے ہیں لڑ رہے ہیں آپس میں وہ مار رہے ہیں ان کو بھاگ رہے ہیں ماملے کو لے کر گاؤں کے سرپنچ کا کیا کہنا ہے وہ سن لیش لو سے باہر پڑھتے ہیں اور آئے دن بھہپور گاؤں سے بچے ان کے ساتھ تمیجی کریں ہمارے بچوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ اور آج تو اتنی بڑی حد ہو گئی ہے کہ کم سے کم دس بندرہ لڑکے بیس پچیس لڑکے تین چار لڑکے اندر گھوسے ہیں جن کے ہاتھ میں سوٹا سریعہ لے کے اور اچانا کلاس میں آکے سب پر لٹھ برسا دیا جس کو لے کر ہمارے بچوں کو بہت چوٹ لگی ہے تو پولیس کارروائی ہوئی ہے پولیس آئی ہے اب دیکھتے ہیں پولیس ان کو کتنی دیر مٹھاتی ہے سنا پلے سرپنچ ہی کہہ رہے ہیں کہ پولیس میں تین نامزد صحیح دیس لوگوں کی خلاف شکایت کی گئی ہے جس کی جانش پولیس کر رہی ہے لیکن ایسے میں سوال یہ ہے کہ دبنگوں کو کانون کا بلکل بھی ڈر نہیں کہ گاؤں میں ان کی دبنگئی کے آگے سب نتمس تک ہے مہرہ اب دیکھنا ہی ہے کہ آروپیوں کی گرفتاری کب تک ہوتی ہے سوہنا سے سنجھے راگت کی ریپو انڈیا نیوز ہریار چلی آگے بڑھتے ہیں گروگرام سوہنا ایکسپریس فیپر سکول بس کا ایک سیڈنٹ ہو گیا ٹریکلو چولی نے بس کو چکر مار دی جس میں جی دی گوئنگ کا یونیورسٹی کی بس حادثے کا شکار ہو گئی حادثے میں بس ڈرائیور بری طرح سے غیل ہو گیا ہے حادثے کے وقت جی دی گوئنگ کا وارڈ سکول کے بچے بس میں چھوٹے بیٹھے تھے بیٹھون سرہ خادثے میں معصوم بچے بال بال بچ گئے سائبر سچی کے بسری علاقے میں جھگیوں میں سلینڈر بلاس کے بعد آگ لگ گئی پوچھنا ملنے پر دمکل ویبھاگ موقع پر پہنچا دمکل ویبھاگ کی ٹیموں نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پا لیا لیکن اس سے پہلے ساری جھگیا جلکا راک ہو گئی موقع پر پہنچا دمکل ویبھاگ کی کرمی کی مانے تو جھگیوں کے پاس کبھاڑیوں کے جمع کیے گئی کھوڑے کے ڈھیر بھی موجود تھے جس میں آگ نے بھیشن ٹروپ لے لیا مہنسطانی لوگوں کی مانے تو کوئی جھگیوں میں سویا تھا تو کام کرنے میں لگا تھا ساتھی پرتش درشیوں کا کہنا ہے کہ جھگیوں میں رکھے سیلنٹروں میں بھی رہ رہ کر بلاسٹ ہو رہی تھے موسیقی گروگرام میں آگ کھا تانجھوں لگاتار بڑھتا جا رہا ہے گروگرام میں گول کورس روچ پر بنی شراب کی چھے کے میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے بلاسٹ ہو رہی بوتلوں سے لوگ بچ کر بھاگنے لگے تو تصویر آپ کے سامنے کس طریقے سے شراب کی چھے کے پر بھیشن آگ لگ گئی اور اچانک سے لگی اس آگ نے پورے دکان کو اپنی آگوش ملے لیا ہے وہاں سے لوگوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی ہیں اور جاتے رہگیر نے اس کی ویڈیو بنائی ہے تصویر آپ کے سامنے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آگ شراب کی دکان میں لگی ہے اس نے بہا پر کانچ کی بوتلی تھی جس سے آگ لگنے سے چٹکنے سے وہ بہار اُرطی و نظر آرتی جیسے آگ لگی فلال آگ پر کابو پالیا گیا ہے اور شراب کی چھے کے پر لے گی اس بھیشن آگ لے شراب کی ٹھے کو گو پولی تری سے تحس نحس کر دیا ہے کروگرام میں برتے تاپمان کی بیچ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موسم ویبھا کی مارنے تو آنے والے کچھ دنوں میں بھیشن گرمی اور بھیشن روپ دھارن کرے گی اور تاپمان آج بھی چمالس ڈگریز سیلسی ایس نوٹ کیا گیا ہے تو آسمان سے آگ برس رہی ہے اور لگاتار لوگوں کا جینا مخال کر رہی ہے پینتھالیس ڈگری کا لگاتار جاری ہے لوگ اس مشکل کی گھڑی میں ہروں سے باہر نہیں نکل پا رہی ہیں کیونکہ باہر گرمی نے کہر برپایا ہوا ہے آسمان سے لگاتار آگ برستی ہوئی نظر آ رہی ہے وہی اگر تصویریں دیکھیں تو سنسان سڑکے نظر آ رہی ہیں اور سانتھی اگر ستتیوں کو دیکھیں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک تو بس بھی نہیں آ رہی اوپر سے گرمی کا ٹورچر پریشان کر رہا ہے جو ہے بہت گرمی زیادہ ہو گئی ہے اور بڑی جینا مخور ہو رکھا ہے کیا کریں اس تو جو ہے یہ کمپریشن کا کاران جو ہے گاڑیوں کا زیادہ ہونا بھی اور گر میں جو ہے ایک گھر میں چارچار ریسی اس سے بھی جو ہے جاڑے گرمی کا ماحول بنا ہوا ہے اس میں جو ہے کسکرکار سے بھی کیا کہا جائے گرمی سے بچنے کے لئے کیا استعمال گرمی سے بچنے کے لئے دو ہی چیز ہیں نیبو پانی پھلو یا پھلنے کا رس پھلو یا تھوڑا سا پیل کا جو پھلو پھلو چیز بہت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور کسی وقت سے رہت نہیں ہے پھر سے باور کٹ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو کئیس بھی رہت نہیں مل رہی ہے یہ بس نیبو پانی یا گنیا کا رس ٹی کری جو ہے بڑا سا گرمی سے رہت مل پا رہی ہے باقی تو جیل نائی پڑے گا آم جندہ کو آم جندہ کو آم جندہ